اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوستو خیریت سے ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہت اچھے ہو گئے ہیں آج بھی بلکل بارش کا موسم بنا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس دن بھی بارش تھوڑی تھوڑی آئی تھی زیادہ بارش تو نہیں آئی تھی اچھی بارش نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ موسم جو ہے اچھا ہو گیا تھا گرمی کی شدہ کم ہو گئی تھی تو آج تو ماشاءاللہ بلکل تھنڈا موسم میں ہوا بھی چاہ رہی ہے اور بادل وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اللہ پا خیر کرے گا تو دیکھتے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ایک جوڑے نے بچے نکالے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو چکرواتے ہیں کہ کتنے بچے اس نے نکالے ہیں اور کتنے نہیں نکلے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور دوسرا ہمارا ایک جوڑا جو ہے بوسکی والا بچوں کا وہ سیل ہو چکا ہے وہ بھی پیک کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آج بھائی کو بھیجنا ہے اور دوسرا ہمارا سلور کا جوڑا ہے اپنا انڈوں پر مادی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیا گل کھلا دیئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آئیں دوستو آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے جوڑے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انڈے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے جو انڈے دینے والے تھے تو آئیں چیک کرتے ہیں دوستو پہلے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا یہ والا جوڑا کھڑا ہے ماشاءاللہ یہ جو وائٹ کا میں اپنا وائٹ فل وائٹ مادی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہاں وائٹ دھار ہے اور یہ بھی جگہ بنا رہے ہیں لیکن ابھی تک انڈا وغیرہ نہیں دیا آج چار پانچ دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے جو ہے انڈا وغیرہ نہیں دیا پتہ نہیں تھانڈ تو ہو گئی ہے اور موسم بھی اچھے ہو گئے ہیں گرمی کی چیزیں بہت کام ہو گئی ہے تو یہ ابھی تک تو کھڑے ہیں ابھی تک انہوں نے انڈے وغیرہ نہیں دیا تو دیکھتے ہیں کب تک یہ انڈے دیتے ہیں لاکھ تو رہا ہے کہ انشاءاللہ انڈے دیں گے یہ دیکھیں مادی مکمل یہ جو ہے جھولی وغیرہ بنا رہی تھی اور جگہ وغیرہ بھی بنا رہی تھی لیکن ابھی تک انڈا نہیں دیا پتہ نہیں اس دفعہ جو ہے تیتر انڈے بہت کام دے رہے تھے گرمیوں کی وجہ سے اور اللہ خیر کرے گا یہ بھی اور دوسرا دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا ہمارا جوڑا ماشاءاللہ چیک کریں تو یہ ہمارا جوڑا دیکھتے ہیں دوستو اس کے آج کتنے انڈے ہو چکے ہیں یہ جو ہے یہ نر لڑنے والا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اس کے آج ہو چکے ہیں چار انڈے مادی نے دے دیئے ہیں دیکھتے ہیں اور تین چار انڈے دے گی اور یہ بھی بیٹھ جائے گی موسم اچھے ہو جکے ہیں تو انشاءاللہ لگتا ہے اگر بچے بھی نکالے گی تو پچھلا جو ہے اس کا ایک جو کلچ ہے وہ ضائع چلا گیا تھا کیونکہ گرمی اس ٹیم بہت زیادہ تھی اور بچے اس کے نہیں نکلے تھے تو اس دفعہ تو ماشاءاللہ موسم جو ہے اچھا ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ بچے نکالتی ہیں اس دفعہ مادی یا نہیں نکالتی تو یہ آگیا دوسرا دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں اب دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا جوڑا ہمارا سلور کا یہ چیک کرتے ہیں دوستو اس نے انڈے دی ہوئے تھے مادی بیٹھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوا تو یہ دیکھیں دوستو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جوڑا جو ہے ماشاءاللہ سیعتمان تندرست جوڑا ہے بہترین جوڑا ہے اور اس نے یہاں پر انڈے دی ہوئے تھے پانچ لیکن اس کے جو ہیں انڈے سارے خراب نکلے ہیں بلکل سارے انڈے خراب ہیں کوئی انڈا بھی فرٹائل نہیں تھا تو یہ انڈے اس کے خراب ہو گئے ہیں اب اس کے دن رہتے تھے لیکن چیک کیے تو انڈے سارے خراب ہیں انڈے اٹھا لیے تو یہ پتہ نہیں اس کے ٹیل ہی گر گئی ہے یہ دیکھیں پار وغیرہ یہ گرا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے اس نے ایک ہی دفعہ بچے نکالے تھے اور دو دفعہ جو ہے اس کے انڈے اسی طرح خراب نکلے ہیں ایک بچہ نکلا تھا میرے خیال میں کہ دو پچھلے کلچ میں اس کا وہ بھی مر گیا تھا کمزور تھے بہت یہ پوزیشن ہے دوستو اور دوستو آپ کو دکھاتے ہیں بوسکی کے بچے اپنا کھڑے ہیں بوسکی کے بچے دوستو یہ کہاں ہیں یہ چیک کرواتے ہیں آپ کو یہ دوستو ہمارے بوسکی کے بچے کھڑے ہیں ان میں سے دو بچے ایک جوڑا جو ہے سین ہو چکا ہے تو یہ ابھی بھائی کو کارگو کروانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ صبح صبح ویلیو بنا رہے ہیں اور جب یہ تھانڈ ہوتی ہے تو کس طرح یہ مزے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو ابھی ان کو بھوک لگی ہوئی ہے ان کو کھانا ڈالتے ہیں تو بھائی ان کے لیے کھانا لینے گیا ہوا ہے ان کی فیورٹ چیز وہ دیمک تو ابھی دیمک لے کے آتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے یہ بہت بھوک کے کھڑے ہیں اور یہ دیمک کے بہت شوقین ہیں تو اس وجہ سے ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور دوسرا یہ جو ہے یہ دیکھیں لڑنے بھی لگیا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فیڈ ہمیں جلدی جلدی سے کھلائیں کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ابھی آپ کو کھلاتے ہیں بھائی تھوڑی دیر صبر کریں ابھی کھلاتے ہیں تو یہ دوستو آگئے ان میں سے ایک جوڑا جو ہے ہمارا بوسکی کا سیل ہو چکا ہے تو ابھی یہ بھی کار کو کروانا ہے انشاءاللہ بھائی کو کرواتے ہیں تو یہ آگیا اور دوسرا دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا جوڑا جو ہے اس نے انڈے مکمل سار لی ہے یہ والا جوڑا یہ کال کا اس نے انڈا نہیں دیا شاید آج انڈا دے دے کال تو اس نے نہیں دیا یہ ناغہ کا رہی تھی تو اس کے انڈے جو ہے تقریباً مکمل ہو چکے تو دیکھتے ہیں آج انڈا دیتی ہے یا نہیں دیتی تو اس کے انڈے رکھ دیئے تھے انکویٹر میں تو یہ ابھی تک کرک نہیں ہوئی یہ آج ہو رہی ہے لیکن ایک دو انڈہ دے کے پھر ہو جائے گی تو یہ بھی آگئے اور دوسرا ہمارا بوسکی کا جو جوڑا ہے بڑا جوڑا ماشاءاللہ اس کے بھی آج سات انڈے ہو چکے ہیں دوستو تو یہ بھی سارے انکویٹر میں رکھ دیئے کیونکہ ان کا بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ گرمیاں ہیں یہ جو دوبارہ جو ہے جلد دوبارہ انڈے دینے لگ جائے کیونکہ اس کو بٹھائیں گے تو ایک مہینہ پھر یہ ضائع ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے یہ ایک ہی مہینہ آخری ایک دو مہینہ رہتا ہے انڈے دینے کے لیے جو یہ دوبارہ جو ہے دس پندرہ دن میں انڈے دینے لگ جائے گی تو اس کے جو پہلے انڈے ہیں وہ انکویٹر میں رکھ دیئے ہیں اور ابھی یہ دے رہی ہے ایک دو انڈہ دے کی تو یہ آگئے دوستو تو دوستو آپ کو وہ بھی دکھانی ہے کہ ہماری انڈی مادی وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اس نے انڈہ وغیرہ دیا ہے یا نہیں دیا ابھی تک کیونکہ موسم تو اچھے ہو چکے اور جگہ بھی بنا رہی تھی دیکھتے ہیں اس نے انڈہ دیا ہے کہ نہیں دیا اس سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں بچے کہ ہمارے کتنے بچے نکلے ہیں وہ بھی چیک کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پر ہیں اس کھوٹے میں اور پھر ہم کو جانا ہے وہاں اس کھوڑے میں اپنا وہ اندھی مادھی کو دیکھنے کے لیے تو اس لیے پہلے یہ دکھا لیتے ہیں آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بچے نکلے ہیں ہمارے جے 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 دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں بہت پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے بچے نکلے ہوئے ہیں دوستو یہ دو بچے یہ آگئے اور تین بچے نکلے تھے تیسرا کہاں چلا گیا تیسرا آجا یار کدھر ہے یہ تین بچے اس کے نکلے ہوئے ہیں دوستو یہ ایک تو ادھر آگئے یہ دو آگئے تیسرا پتہ نہیں کہاں چلا گیا دوستو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں ہے ہکلا کہاں چلا گیا یار یہ اس کے تین جو ہیں بچے نکلے تھے اور باقی انڈے اس کے انکویٹر میں رکھتی ہیں کیونکہ یہ مادی اٹھ گئی تھی کیونکہ بچے باہر آگئے تھے یہ دیکھیں دوستو یہ تین بچے آ چکے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے نکل کے آگئے مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا شاید آپ کو دوستو آپ نے دیکھ لیا وہ کہاں سے ہے کہیں سے تو مجھے تو یہ نظر نہیں آیا تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اس کے تین بچے نکلے آئے ہیں shooting اور یہ مادی اڈوں سے اٹھ گئی تھی کیونکہ بچے باہر آگئے تھے تو مادی نے باہر ہی آ جانا تھا بچوں کے پیچھے تو انڈے جو ہیں وہ ہمارے اس کے بچے پڑے تھے تین انڈے چار انڈے بچے پڑے تھے تو وہ انکوپیٹر میں رکھ دیئے تو دیکھتے ہیں آج شام تک بچے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تین بچے جو ہیں اس کے نکلے ہوئے ہیں دوستو یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے کال نکلے ہیں تو ابھی صحیح سے چال بھی نہیں رہے تو انشاءاللہ کال تک فٹ ہو جائیں گے آج ان کو کھلاتے ہیں دیمک وغیرہ تو یہ دیمک کھائیں گے تو پھر ایکٹیو ہو جائیں گے ماشاءاللہ دیمک بہت اچھی چیز ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو سب سے پہلے دیمک بچوں کو کھلانی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ بچہ بہت ایکٹیو اور تاندرست رہتا ہے تو یہ دوستو آگئے انڈی مادی اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس نے کوئی انڈا وغیرہ دیا یا نہیں دیا اور اس کے ساتھ سلور کھڑی ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کے کتنے انڈے ہو چکے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جا کے یہ آگئے دوستو کھڑوں کے پاس یہ 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 ہمارا کھڑا ہے سلور کا جوڑا ماشاءاللہ یہ دوستو اس کے انڈے جو ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار انڈے اس کے ہو چکے ہیں یہ لاغکار یہ ایک دن کا ایک دن کے بعد جو ہے انڈا دیتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ اس نے بنائی ہوئی یہاں پر تو دیکھتے ہیں کتنے اور انڈے دیتی ہے اور پھر بیٹھ جائے گی ماشاءاللہ اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگئی ہماری انڈی مادی اب اس کو چیک کرتے ہیں دوستو کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اس نے انڈا وغیرہ دیا کہ نہیں دیا تو دوستو ابھی تک اس نے کوئی انڈا نہیں دیا تو یہ اس کا نر کھڑا ہے اور یہ مادی ماشاءاللہ بلکل تاندرست اور فٹ کھڑی ہے پہلے تھوڑا کمزور ہو گئی تھی آپ کو بتایا تھا کہ گرمیوں کی وجہ سے لیکن آپ بلکل جو ہے بہترین کھڑی ہے تو دیکھتے ہیں جگہ تو یہ بنا رہے تھے انڈا بھی تک نہیں دیا میرے خیال میں نظر تو نہیں آرہا یہ ٹوکری بھی خراب کر دیئے تو یہ جو ہے ٹوٹ گئی ہے ٹوکری بھی اور نیچے ہو گئی ہے یہاں آپ تو پھر مادی نہیں جا سکے گی اس کے پیچھے بھی انڈا دے گی یا کہیں اور دے دے گی تو دیکھتے ہیں دوستو ابھی تک تو اس نے انڈا نہیں دیا چار دن سے یہ انتظار کروارہی ہے لیکن ابھی تک اس نے انڈا نہیں دیا تو دیکھتے ہیں کب دیتی ہے انڈا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی آج تو لڑنے لگیا ہے دوستو دوستو یہ ان کو دیمک ڈال دی ہے یہ ابھی دیمک کھا رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح دیمک کھلا لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے سفر کرنا ہے تقریباً چار گھنٹوں کا تو اچھی طرح یہ کھا پی لیں اور اس کے بعد ان کو بھیجیں گے اور یہ جو خوراک ان کو کھلا کے بھیج رہے ہیں یہ ایک تو مسئلہ نہیں بنائے گی حضم جلدی ہو جائے گی اور دوسرا اس کے ساتھ بچے کا جو ہے پانی اور یہ دونوں چیزیں اس کی پوری ہو جائیں گی کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو بچے ہیں یہ اچھی طرح کھا پی رہے ہیں تو یہ ان کو کھانے دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے یہ کارٹن ملا ہے یہ لیکن چھوٹا ہے اس میں ہے تو یہ اس میں جو ہے تھوڑا ان کے لیے مشکل ہوگا تو اس لیے آگے بزار میں سے جا کے جو ہے ڈبا بڑا لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ابھی نہیں ملا ڈبا تو یہ ایک پڑا تھا گھر میں تو یہ ہی لے لیا ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے پھر جین کھا لیں گے ابھی اس میں ہی ڈالیں گے وہ یہ دستو انہوں نے جو ہے دیما کھا لی ہے اور یہ ہے نر چھوٹے جو ہیں دونوں نر ہیں اور بڑی جو ہے بڑیاں دو مادیاں ہیں تو یہ نر ایک آگیا بھائی کا اس میں ڈالتے ہیں اس کو ابھی اور کیونکہ ڈبا چھوٹا ہے جلدی جلدی سے ڈبا بھی بڑا اپنا لینا پڑے گا تو یہ والی جو ہے مادی یہ پکڑ لیتے ہیں یہ بڑی بڑی مادی پکڑ لیں کیونکہ نیا بندہ ہے اس کا اچھا شوق بن جائے تو اچھی والی جو مادی ہے وہ یہ لگ رہی ہے پیچھے والی کیونکہ ایکٹیو بھی زیادہ لگ رہی ہے اور خواب بھی بھی اچھی طرح رہی ہے تو یہ پکڑ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں تو یہ پکڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو مادی ہے اور یہ بھاگی 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 یہ دوستو بھاگنے لگ گئی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں تو یہ ڈالتے ہیں انشاءاللہ بھائی کو بھیجتے ہیں تو یہ دو آگ ہے اس کے تو یہ جلدی سے جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں چلو دیکھتے ہیں اللہ کرے گا نہیں لیکن یہ دیکھیں نکل گیا جس کا ڈت تھا وہی ہوا تو یہ اس ڈبے میں بلکل نہیں آ رہے ہیں تھوڑا سا سبر کریں پھر ڈبا جو ہے بڑھا لیں گے تو یہ جو بچہ نکل گیا ہے یہ اس کو دوبارہ اس میں ڈالتے ہیں دوستو تو یہ دوستو اس کو پیک کرتے ہیں اور انشاءاللہ جا کے آگے بڑھا ڈبا لیں گے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ڈبا ہے تو بھیجنے لگے ہیں ابھی بھائی کو جا کے دیتے ہیں ہڈے پر جاتے ہیں دوستو یہ ڈبا بھی چین کالیا ہے کیونکہ یہ بڑھا ہے اس میں کھڑے بھی رہ سکتے ہیں اور در ادھر دھوم کر سکتے ہیں چھوڑی جگہ ہے تو یہ ڈبا تو چین کالیا ہے لیکن دوستو گاڑی نکل گئی ہے قائم نکل گیا ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اب ایک بجے آئے گا اب ادھر کا انتظار کرنا پڑے گا ایک بجے تک کیونکہ اڈا میرے سے تقریبا ہے پچیس تیس کلیوٹر دور دوبارہ نہیں آسکتے بار بار تو آپ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اس کا گاڑی آتی ایک بجے تو پھر رکھواتے ہیں اللہ پا خیر کریں